بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرہ ٹیکنیکا ٹی وی دیکھنا رہا تمام وزر ناظرین محترم کو میٹر سے السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب اعباب خید سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاک کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھنا رہا تمام ناظرین جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ پاک کرم کو ریلوں خوشیاں دے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے ہائر کے ڈی سی انولٹر ائر کنڈیشن کی جو پی سی بی ہوتی ہے مین پی سی بی اس کو فٹ بھی کریں گے اور اس کو چینج کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ نے کبھی اس کو کھولنا ہوتا ہے اس کو کبھی آپ کو ایک احسان سال میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں تو ایک ہمارے پاس سامنے آپ کے سامنے دو پی سی بی پڑی ہیں ایک پی سی بی اس کے خراب ہوگی تھی تو ہم نے نیو پی سی بی اس کے منگوائی ہے اب ہم اس کو فٹنگ کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے بھی سی تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلا آپ سے ریکرسٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیگئے پہلا ایک اندر ضرور برس کے کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہاری ویڈیو کا نوٹکوشن آپ کو بار وقت ملتا رہے اس تو ویڈیو اچھی لگے کریں تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اس سے ہماری حسل اضائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی اچھا اچھی ویڈیو بنا سکیں تو یہ دیکھنے آپ کے سامنے دو پی سی بی موجود ہیں تو اس میں پرانے والا پی سی بی ہے اور اس میں نیو پی سی بی ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں پرانا پی سی بی جو ہے وہ ہم نے سائٹ پر رکھ دی ہے اور اس کے ہم نے کنیکشن سٹارٹ کر دی ہیں تو سب سے اہم بات جب آپ نے پی سی بی کو کھولنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے پی سی بی کی جو ہے اس کی وائریں جو ہوتی ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پی سی بی جو بھی ہو اس کی اوپر دوستو ایک نمبر منشن کیا گئے ہوتے ہیں ہر طرح کے نمبر اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے تو یہ میں پہلے یہ دیکھنے آپ کے سامنے جیک جو لگے ہوتے ہیں ایزلی جیک آپ انہیں وہ ہی اتارنے ہوتے ہیں جہاں پر وہ دوبارہ سے لگتے ہیں جیک کو آپ نے خاص کر دیکھ لیں جیک جو ہے نہ کوئی ادھر لگ سکتا ہے نہ ہی کوئی ادھر لگ سکتا ہے اور اس کے اوپر تقریباً کلر بھی دیئے گئے ہوتے ہیں ہر جیک کے اوپر اور کلر کے جو ہے سائز آپ کے سامنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک بلیک ہے دوسرے کے اوپر ویلیو کلر کا نشان دیئے ہو ہے تو ادھر بھی وہ ہی لگے گا ادھر بھی وہ ہی وہ اسی طرح جتنے بھی جیک ہیں ان کے تقریباً جو ہے دوستو سینسر کے ہو گیا یا دوسرے ہو گیا یا کمیونکیشن کے ہو گیا یا موٹر کے ہو گیا یا ہمارے اپنا فوروے وال کے ہو گیا یا جو بھی جیک ہیں یہ ہمارے جو ہے ان کے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر نہیں لگتے اور ان کے کلر بھی دیئے گئے ہوتے ہیں اور آپ وہ اتارنے سے یا لگانے سے آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی اس میں ڈسٹربنگ پیش نہیں آتی یہ بہت ہی سمپل ہیں اور اس کے بعد جو ہماری وائریں آ رہی ہوتی ہیں وائریں ہم نے اتارنی ہوتی ہیں اس کو لگانے کے لیے تو وائروں کو آپ نے خاص کل خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے صرف تھوڑی چی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس میں مین اور پریشانے والی بات نہیں ہوتی اور اس کو خاص کل جہاں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر نمبر منشن کیے گئے ہوتے ہیں آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہوتا ہے اور پڑھ لینا ہوتا ہے صرف آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں کہ ذہن آپ نے حاضر رکھنا ہوتا ہے یہ کام کرنے کے لیے اکثر ٹیکنیشن پر رشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا ہم کس طرح سے لگائیں گی تو جو بھی پی سی بھی ہے اس کے اوپر دوستو وائروں کے کلر بھی دیئے گی ہوتے ہیں اور اوپر بغیدہ لکھا بھی ہوتا ہے اور جو ہمارے جیک ہیں ان کے بھی کلر اور ان کے جیک لگانے کے جو سائز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مختلیف ہیں تو یہ ایک آپ نے کیا کہتے ہیں کام کرنے آپ کو آپ کا موڑ ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں جذب ہونا چاہیے تو آپ کو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوگی میں کہتا ہوں کہ جو بھی ادنا سادنا کوئی ٹیکنیشن کسی کو نہیں بھی پاتا اگر کوئی کسٹمر خود بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے صرف پر صرف تھوڑا سا سمجھ کر اگر ہم اس کام کو کریں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے اس کو فیٹ کر دیا ہے تو کھولتے وقت یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے دوستو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور مد نظر رکھنا ہوتا ہے تو اس کے سب سے پہلے اپنا اس کے جو آپ کے سامنے ایک پیج ویردی کو اوپر کور دیو گا اس کو ہم نے کھولنا ہوتا ہے اور کھولنے کے بعد دوستو باقی اس کے کنیکشن ہوتے ہیں اس کے جیک اتر جاتے ہیں جیک ہم نے آرام سے اور ایزلی اتار لینے ہوتے ہیں اور سائیڈ کا جو ہمارا کور ہے اس کو بھی ہم نے اس کے سکریو دیو گئے ہوتے ہیں وہ بھی ایزلی دوستو کھول جاتا ہے تو اس طرح سے پی سی بی آپ اس کو ایزلی اتار سکتے ہیں اور اتارنے کے بعد جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جیک کے جو کلر ہیں سیم آپ اس میں میچ ہوتے ہیں وہ آپ میچ کر لیں اور اسی طرح آپ لگا دیں اور جو وائروں کے کلر ہوتے ہیں اس کے اوپر دوستو پی سی بی بورڈ کے اوپر وہ منشن کیے گئے تھے اور لکھ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو لگانا ہے تو اس طرح آپ اس کو لگا کر اور اپنا کام جو ہے ایزلی کر سکتے ہیں یہ تک لیں آپ کو سامنے سارے کنیکشن ہم نے کر دی ہیں اور جنر کو ہم نے کر دیا ہے آن جنر آپ کو سامنے چل رہا ہے اور جب بھی آپ اس طرح کا کام کرنے لگیں تو سیر فر سیر فر آپ نے ذہن کو دوستو فریش اور توجہ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں تو میرا یہ تجربہ ہے یا میرا یہ مشورہ ہے کہ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے صرف اس کو ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آجوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل بن نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ